مسجدوں میں سفید لباس کے ساتھ بالخصوص جمعت المبارک میں آنے کی تلقیم کی اور پوری طرح سے صفائی سترائی کا احتمام کرنے کا حکم دیا اس طرح مسجد کے اندر لسن کھا کے آنے سے پیاز کھا کر کے آنے سے وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے روکا گیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ والے بیٹھے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جب وہ مسجد میں سرسوں کے تیل کے دیئے ہوتے تھے کسی زمانے میں آپ نے دیکھے ہوئے یہ مٹی کا تیل کیونکہ بدبودار ہوتا ہے مسجدوں میں نہیں جلائے جاتا تھا سرسوں کے تیل کے دیئے ہوتے تھے تو اس کو لوگ مسجد میں جلالیا کرتے ہیں لیکن عالی حضرت جب اس کو مسجد میں روشن کرتے ہیں تو پہلے مسجد سے باہر لے جاتے ہیں پھر اس کو آگ لگاتے ہیں پھر واپس مسجد میں لے کے آتے ہیں تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے جب اس کو جلایا جاتا ہے اس میں گندک ہوتی ہے تو بدبو نکلتی ہے میں گوارہ نہیں کرتا کہ اتنی بدبو بھی اللہ کے گھر میں پھیلے تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے آپ گھر بناتے ہیں اللہ آپ کو اچھا پاکیزہ ستھرا کشادہ خوبصورت گھر دے جس کا نہیں اللہ انہیں بھی عطا کر رہا لیکن اس کے لئے جب آپ باقی ضروریات کے لئے چیزیں رکھتے ہیں کہ یہ فلان ضرورت کے لئے ہے یہ جگہ فلان ضرورت کے لئے تو اس پر نماز کے لئے ضرور رکھیں اس سے کیا ہوگا بچوں کے نفسیات میں یہ بات شامل ہوگی کہ یہ وضو کے لئے جگہ ہے یہ نماز کے لئے جگہ ہے اور اس کے اثرات ان کے نفسیات کے اوپر مرتب ہوگی تو عموما ہم ہر چیز بنا لیتے ہیں لیکن یہ جو ضروری چیز ہے دن میں پانچ مرطہ جس کا معاملہ ہے اگر مرد مسجد میں جاتے ہیں تو خواتین تو گھر میں ہوتی ہیں اٹھے بچے تو ہوتے تو یہ احتوام ہونا چاہے گی یہ سپیشل وضو کی جگہ ہے یہ نماز کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مسجد البیت گھر کی مسجد یہ شرن مسجد تو نہیں ہوتی ہے جو حکام اس مسجد کے ہیں وہ اس مسجد کے نہیں ہوتے ہیں لیکن مسجد بیت اس کی اپنی براکات ہیں اور وہ ہر گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے جس کو مسجد بیت آپ قرار دیں وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے بعد میں آپ تعمیر ثانی کرتے ہیں تو وہ جگہ بدلی بھی جا سکتی ہے جو حقیقی مسجد ہوتی ہے وہ تو تبدیل بھی نہیں ہو سکتی لیکن یہ مسجد بیت تبدیل ہو سکتی ہے تو خوبصورت ایک گوشہ گھر کا مسجد بیت کے طور پر مختص کرنا چاہیے گھر میں ضرور وضو کی جگہ بنانی چاہیے اس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں اسی طرح مسجدوں کی صفائی سترائی کا خیال رکھیں آج کل یہ اچھی بات ہے کہ یہ مساجد کے اندر خادمین مسجد یہ ہماری ہی خون پسینے کی کمائی سے رکھے گئے ہیں لیکن کبھی خود بھی مسجد کی صفائی کریں بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم دو ایک مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر دوستوں کو لے کر مسجد کی تفصیلی صفائی کریں مولی صاحب کے پاس جائیں کہیں کہ حضرت ہم ایک دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لئے وہ پورا لنگوٹا کسلیں اچھی طرح سے اور مسجد کو دھویں بھی صفائی بھی خوب جھاڑیں اور اس کی دیگر دیواروں پر پکھوں پر لگی ہوئی گرد میل جھاڑیں پورا دن لگ جائے چاہے اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے تین ماہ بعد دے دیں چھ ماہ بعد دے دیں سال بعد دے دیں ایک مرتبہ ضرور کریں اس کے بعد جو سکون ملے گا میں سے بات کرنا میں بتاؤں گا آپ کو کیا سکون ملے گا مسجد کو صاف کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اس کا دل پاکی سا ہوتا ہے جب وہ مسجد کو دو رہا ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو دو رہا ہوتا ہے جب وہ مسجد سے کوئی گندگی والی چیز کوئی مہلی چیز یا کوئی تنکا یا کوئی کورا باہر نکالتا ہے اللہ اس کے دل سے گناہوں کے کورے نکالتا ہے تو یہ ضرور احتمام کریں اپنے محلے کی مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں اپنے دوستوں کو ساتھ لے لیں اپنے ملازموں کو ساتھ لے لیں تو ساتھ لے کے آج مسجد ام نے دھونی ہے اور لگوٹا کس کے مسجد کی صفائی کریں دیکھنا پھر کیا ضرور ملتا ہے مسجد نبوی میں قاتون تھی ہبشیہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی تو فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کا عرض کی حضور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندوں پہ ہیں اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا جنازہ پڑا تدفین کر دی اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو صحابہ کے ہمراہ اتنا مصروف وقت تھا اللہ کے محبوب کا لیکن حضور نے وقت نکالا قبرستان میں تشیر لے گئے اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ اللہ کے محبوب نے دعا پا یہ کون سی خاتون ہے یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ غور کرنے کی ہیں تو ہمارا اسلام ہمارا دین سترائی کا دین ہے پاکیزگی کا دین ہے